السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک پریشانی مصیبت دور کرنے کے لئے مسلسل کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ کے آپشن ہیں اللہ اکبر بی استغفر اللہ سی سبحان اللہ بی بسم اللہ صحیح جواب ہے بی استغفر اللہ سوال نمبر دو گھر میں کس چیز کا زیادہ ہونا جنات ہونے کی نشانی ہے آپ کے آپشن ہیں اے بلیوں کا بی اندھیرہ سی گندگی ڈی بے سکونی صحیح جواب ہے سی گندگی سوال نمبر تین کیا نکاح سے پہلے لڑکی اور لڑکے کا ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے جائز ہے بی جائز نہیں سی حرام ہے دی منع ہے صحیح جواب ہے اے جائز ہے سوال نمبر چار کس نام والے بچے زیادہ بیمار ہوتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے حسان بی ریحان سی حزن ڈی وکاس صحیح جواب ہے سی حزن سوال نمبر پانچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں کون سا رنگ زیادہ پسٹا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے سفید اے کالا سی سبز ڈی سفید اور سبز صحیح جواب ہے ڈی سفید اور سبز سوال نمبر چھے کس انسان کو بیماری میں پوچھنے جانا منع ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے شرابی ڈی سود خور ڈی سود خور ڈی جھوٹا ڈی غیبت کرنے والا صحیح جواب ہے اے شرابی سوال نمبر آٹھ غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو اس نے قتل کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اہتزاد بن حریص رضی اللہ تعالیٰ آنہو اہتزاد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ آنہو سی اہت بلال رضی اللہ تعالیٰ آنہو ڈی حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ آنہو صحیح جواب ہے سی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آنہو نے سوال نمبر نو کونسی چیز کھانے والے مرد کے بچے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے سیپ پی آم سی خربوزہ ڈی آڑو صحیح جواب ہے سی خربوزہ سوال نمبر دیس ملزم کو فانسی سے پہلے کونسی نواز پڑھائی جاتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے فجر کی بی اشراق کی سی چاشت کی ڈی دو رکعت نفل صحیح جواب ہے ڈی دو رکعت نفل سوال نمبر یارہ کیا بستر پر لیڈ کر قرآن مجید کا ذکر اذکار کرنا جائز ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سخت گناہ ہے اے سخت بے عدبی ہے سی منع کیا گیا ہے ڈی جائز ہے صحیح جواب ہے ڈی جائز ہے سوال نمبر بارہ کس نماز کے بعد سونا مکروح عمل ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے فجر بی زہر سی اثر ڈی مغرب صحیح جواب ہے ڈی مغرب سوال نمبر تیرہ کس انسان کی بد دعا سے بچنے کا حکم ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے معذور کی ڈی بیمار کی سی خاجہ سرا کی ڈی مظلوم کی صحیح جواب ہے ڈی مظلوم کی سوال نمبر چودہ کونسا عمل رسک کو آپ تک کھینچ کر لاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے نماز ڈی درود پاک سی قصر تیرستقفار ڈی دعا صحیح جواب ہے سی قصر تیرستقفار سوال نمبر پندرہ کونسا کام جدہ کرنے سے انسان کی یاد داشت کمزور ہوتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے زیادہ کھانا ڈی زیادہ سونا سی زیادہ ہنسنا ڈی زیادہ میٹھا پینا صحیح جواب ہے بیس زیادہ سونا سوال نمبر سولہ پرانے زمانے میں عورتیں شہروں کے ناشتے میں تھوڑا سا زہر کیوں منایا کرتی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے جلد بھڑا نہ ہو ڈی نرینہ اولاد ہو سی وفادار رہے ڈی گنجہ نہ ہو صحیح جواب ہے کرون وستہ میں فرانس کے ایک شہر میں عورتیں صبح سویرے اپنے شہروں کے ناشتے میں ہلکا زہر ڈالتی تھی اور پھر جب وہ رات گئے واپس آتے تو انہیں اس کا دریاغ دیا جاتا تھا اس کے اس زہر سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا اور اگر مرد گھر نہ آنے کی وجہ سے کہیں اور ہوتے تھے اور اس وجہ سے تریاغ میں تاخیر ہوتی تو مردوں کو سردرد مطلی سانس نینے میں تکلیف اسردگی درد اور الٹی ہو جاتی جتنا آدمی گھر سے دور ہوتا وہ جدہ بیمار ہوتا اور جب وہ گھر واپس آتا تو اس کی لاعلمی میں اس کی بیوی اسے تریاغ دے دیتی اور وہ چند منٹوں میں بہتر ہو جاتا اس کو اپنا چال سے مردوں کو دھوکہ دیا گیا وہ تصور کرتے تھے کہ انہیں اپنے گھر سے دور رہنے کی وجہ سے ڈپریشن اور تکلیف ہوتی ہے اور اس لئے وہ اپنے بیویوں سے ملسلک ہو کر رہنے لگتے تھے سوال نمبر سترہ ایراج کا سفر نبوت کے کس سال میں ہوا تھا آپ کیا آپشن ہیں اے ساتھویں سال اے دسویں سال سی بارہویں سال بی چورویں سال صحیح جواب ہیں سی بارہویں سال سوال نمبر اٹھارہ کیا جمعہ کے دن کپڑے دھونا جائز ہیں آپ کے آپشن ہیں اے جائز نہیں بی جائز ہے سی منہ ہے بی گناہ ہے صحیح جواب ہیں بی جائز ہے سوال نمبر انیس پاسی پر کتنے منٹ تک لٹکایا جاتا ہے آپ کیا آپشن ہیں اے ایک منٹ بی دو منٹ سی تین منٹ دی پانچ منٹ صحیح جواب ہے دی پانچ منٹ سوال نمبر بیس ابلیس پر سب سے پہلی لانت کس نے بھیجی تھی آپ کیا آپشن ہے اہد جبرائیل علیہ السلام بی حضرت ازرائیل علیہ السلام سی حضرت میکائل علیہ السلام صحیح جواب ہیں اے حضرت جبرائیل علیہ السلام ناظرین آپ کو ان دمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیرہ